السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے آج ہماری پکزل لیب اپلیکیشن کا تھرڈ لیکچر ہے اور ہم کلرز کے بارے میں ریسکس کریں گے کلرز کے بغیر دنیا جو ہے وہ بلکل حدوری ہے تو لیٹسی ہم اپنے گوگل پر آ جاتے ہیں گوگل پر آنے کے بعد یہاں پر ہم اپنے جو ہے وہ کلرز پیلٹ جو ہے وہ یہاں پر کلر پیلٹ کو سرچ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ پیلٹ جو ہے وہ نکل کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ہم انہی پیلٹ میں سے کچھ کلرز کو جو ہے وہ selected کر لیتے ہیں فور ایک زیمپل ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں ہمارے نیچے اور بھی زیادہ کلر پیلٹ آ جاتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں اسی کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی گالری میں save کر لیتے ہیں اب وہ جو ہے وہ ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو کے ہماری گالری میں save ہو چکا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے اگن سے اپنی پکزل لیب اپلیگیشن پر جائیں گے اس کو اوپن کریں گے اور پکزل لیب اپلیگیشن میں آج ہم کلرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی یہ پلیس والے آئیکن پر جانا ہے شروع والے پلیس والے آئیکن پر جانا ہے ہمارے پاس ٹیک سٹیک رن ڈیٹر سٹیکرز ہم نے ایڈ کرنی ہے شیپس ایڈ کرنی ہے ہم فرم گیلری والے پر کلک کریں گے from gallery والے پر click کرنے کے بعد ہم اپنی gallery میں آجاتے ہیں اور جو color ہم نے select کیا ہوتا ہے google سے وہ ہمارا یہاں پر آجاتے ہیں ہم اسے جو ہے وہ select کر لیتے ہیں نیچے ہم آئیں گے نیچے جو ہے yes کریں گے ہمارے پاس اب دو چیزیں ہیں ہمارے پاس اب دو چیزیں ہیں ایک تو ہمارے پاس یہ palette ہے اور دوسرا ہمارے پاس text ہے اب ہمارا جو ہے یہ ہم جو ہے وہ layers والے پر click کریں گے آج ہم layers بارے میں تھوڑا سا detail میں پڑھیں گے بعد میں شاید پڑھ لیں گے یا آج ہی ہمارے collection میں ہو جائے ہم ہمارے پاس جو بھی elements ہمارے front page کے اوپر ہوتے ہیں وہ ہمارے elements ہمارے layers میں نظر آتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمارے پاس palette ہے اور دوسرا element ہمارے پاس new text کا ہے اب یہ دیکھیں ہم اس کو move کر رہے ہیں تو یہ palette ہمیشہ اوپر ہی آ رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ منز کے text کو بھی click کرتے ہیں تو وہ palette ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ text اوپر آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ side میں تین lines کے 3 dots والی 2 dots والی 3 lines ہیں ان پر click کرنا ہے تھوڑی دیکھ پریس کر کے رکھنا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ text اوپر چلا جائے گا اب ہمارا text اوپر آ رہا ہے palette کے ٹھیک ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا palette اوپر آئے ٹھیک ہے palette میچے ہے palette اوپر آئے تو palette اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے جیسے بھی آپ کو click کرنا چاہیں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ lock ہے ہم palette والے کو پر click کریں گے lock تو means کہ اب ہمارا text move on کر سکتا ہے palette move نہیں کر سکتا ہے صرف text move کر سکتا ہے means کہ اسے palette کو lock لگ گیا وہ palette move نہیں کر سکتا ہے نیچے یہ hide کا option ہے means کہ palette کو اگر ہم hide کرنا چاہیں تو وہ hide ہو جائے گا اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے palette آ جائے گا ٹھیک ہے باقی چیزوں کو بھی ہم discuss کرتے ہیں again layers پر click کرتے ہیں layers آ جاتا ہے last پر آپ click کریں یہ copy والے option پر تو double square والے اس پر click کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اب ہم different background بنانا چاہ رہے ہیں کہ background میں colors کو لے کے ہم اپنا background attractive background create کریں تو ہم جو ہے یہ colors پر click کریں گے ہم نے وہاں پر hide کیا تھا اب یہ جو ہے وہ colors یہاں پر plus کا icon ہے plus کے icon پر ہم نے click کرنا ہے اوپر یہ picker ہے means کی picker کے بارے میں میں نے پیسلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ picker وہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم کسی color کو pick کریں means کہ کسی چیز کو pick کریں تو یہاں پر picker پر ہم click کریں گے تو ہمارے پاس یہ دو چیزیں آگئی ایک یہ background ہے ایک یہ background ہے ٹھیک ہے background پر یہ element ہمارے سامنے شو ہو گئے ہیں ہم کیا کرتے ہیں palette والے پر click کرتے ہیں ہم جیسے ہی اس کو move کرنا چاہ رہے ہیں آپ اوپر دیکھیں کہ یہ والی چیز circular میں move کر رہی ہے circle میں دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو move کرتی جا رہی ہوں اوپر وہ change ہوتا چاہ رہے ہیں اب ہم جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں یہ والا چیز ٹھیک ہے یہ والا background لینے چاہ رہے ہیں تو ہم اوپر yes پر click کریں گے ہمارے پاس نیچے ok پر click کریں گے ہمارے پاس یہ والا background آ جائے گا اب جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ means کہ ہماری اس background کے اوپر جو بھی کوئی بھی shapes وغیرہ آ جائیں تو ہم اس چیز پر اوپر click کریں گے جیسے ہی click کریں گے تو ہمارے پاس shapes وال icon بھی آ گیا ہے یہاں سے ہم different shapes ہو گئے جیسے ہمارے پاس circular square سے box آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ square سے box کو ہم نیچے اس line کے اوپر click کریں گے radius تو اس کا radius جو ہے وہ change ہو رہا ہے means کے change ہوتا ہوتا last way circle پہ آ گیا ہے اب ہم جو ہے اس کا کیا ہے یہ اوپر والا دیکھ لیتے ہیں اس پر click کرتے ہیں تو ہمارے پاس جتنی بھی اس میں shapes موجود ہوتی ہیں وہ ساری shapes یہاں پر آپ کے سامنے create ہو کے آ جاتی ہیں اب ہم اس shape کو use کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ shape ہماری آ جائے گے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس shape کا color بھی change ہو جائے تو ہم کیا کریں گے کہ وہی plus والے icon پہ click کریں گے اور پھر اوپر picker پہ جائیں گے وہی palette سے ہم جو ہے وہ color لے لیں گے for example ہم یہ color لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا color لے لیتے ہیں نیچے ok پہ click کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس وہ color آ جائے گا ٹھیک ہے یہ والا color اب ہمارے پاس آ جائے گا اب دیکھیں یہ نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ line کی اس کے لیے یہ اس کے stock کے لیے means کہ دیکھو اس کا stock جو ہے وہ change ہو رہا ہے means کہ اب اگر ہم اس کا color بھی change کرنا چاہیں تو وہ ہو جائے گا color stock کا color ہم رکھ دیتے ہیں like stock کا color ہم اس طرح کا رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اگر ہم stock کے color کو blur کرنا چاہتے ہیں تو یہ last way radius والی line ہے اس stock کا color جو ہے وہ blur ہو جائے گا اتنا تک ٹھیک ہو گیا اب ہم جو ہے وہ اس کے angle کی بات کریں یہ والا circle یہ circle کس لیے ہے یہ circle کس لیے ہے یہ circle کس لیے ہے یہ والا جو circle ہے یہ والا circle یہ اس کی width وغیرہ کے لیے means کہ یہاں سے ہم پکڑ کر کرتے ہیں تو اس کی width change ہو جاتی ہے یہاں سے ہم پکڑ کر کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ length میں جو ہے وہ بگار پیدا ہو جاتا ہے یہ circle کس کی لیے ہے کہ یہ circle اس کی shape کو بڑا کرنے کے لیے show ہوتا ہے ایک یہ والی چیز ہے یہ اس کی سلیے ہوتی ہے کہ یہ اس کے angle کو change کرنے کے لیے ہوتی ہے means کہ کبھی کبھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کو کھینچ کے ہم اتنا عدد بڑا کر لیتے ہیں کہ ہماری یہ والی چیز کابو میں نہیں ہا رہی ہوتی اس کا angle change نہیں ہو رہا تو یہ جائیں اوپر layers پر click کریں ٹھیک ہے layers پر click کرتے ہیں تو ہماری یہاں پر pencil والی icon یہاں پر click کریں تو یہ والی چیز یہ اس کے angle کو set کرے گی means کہ اب ہم نیچے آگے ہیں angle اب ہم اس کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں جیسے بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارا کچھ ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے مرضی آپ select کر لیں ٹھیک ہے ok پر click کریں layers ok پر click کریں ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے جتنا ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ ایک attractive سا background ایک چھوٹا سا create ہو کے ہمارے سامنے آ گیا اب اگر ہم چاہ رہی ہیں کہ اس کی copy ہو جائے تو یہ جیس کی copy ہو گئی یہ نیچے کس کو میں نے click کیا اس چیز کو click کیا اب copy ہو کے اب ہم اس کا بھی color change کرنا چاہ رہے ہیں تو واپس سے آئیں گے یہاں پر click کریں گے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اسی background میں سے ہمارا color palette میں سے change ہو تو یہاں پر click کریں گے اس چیز کا ہمارا color change ہو جائے تو اس کا color change کرنے کے لئے ہم یہاں پر click کر لیں گے ٹھیک ہے یہ چلو یہ والا لے لیتے ہیں نیچے ok پر click کریں گے ہمارا اس کا background کا color وہ change ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم پھر again سے اس کا size جو ہے وہ کر لیتے ہیں means کہ آپ دیکھو یہ کافی بڑا ہو گیا ہے میں اسے سنبھل نہیں رہا ہے تو یہاں پر نیچے ایک size کا بھی option ہوتا تھا size کا بھی option ہوتا تھا وہ اس کو ہم پکڑ کے relative size ہے نا تو اس کا size اب ہم چھوٹا کا رکھا رہی ہیں یہاں سے پکڑیں گے اس کا shape ہم change کر لیں گے یہ والی چیز shape اب اگر ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے بڑا کرتے ہیں اور اتنی attractive سی image ہم create کر رہی ہیں تو اس کو پکڑ کے ہم کافی سارا بڑا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے angle کو اگر ہم change کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے رکھا تھوڑا سو اور بڑا کر لیتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں لگے کہ اب ہماری image create جو attractive ہو رہی ہے attractive لگ رہی ہے تو وہ اس طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سب چیزیں یہاں پر اب اگر ہم یہاں پر اور کوئی shape اس کو attractive کرنے کے لیے اور کوئی shapes وغیرہ add کرنا چاہ رہے ہیں تو واپس آئیں گے یہاں پر اس shape کے اوپر click کریں گے اور یہ کیا ہو گیا ہے اس کو ہم نے کیا کیا تھا copy کر کے دوبارہ اس کی shape کو ہم نے اس طرح سے کر کے بڑا یہاں سے اس کا angle جو ہے وہ change کر لیا تھا یہ جیس اس طرح سے ہو گئی تھی ٹھیک ہو گیا اب مطلب کہ اگر ہم یہاں پر کوئی بھی اور change کرنا چاہ رہے ہیں اپنا size وغیرہ shape بھی یہاں پر create کی جائے تاکہ ہماری image زیادہ attractive ہو تو وہ کس طرح سے ہو گی for example ہم اس کو select کر لیتے ہیں یہاں پر اس کا جو ہے وہ color change کر لیتے ہیں for example کوئی بھی color یعنی تو یہاں سے کرنا چاہیں تو gain picker پر click کریں آپ palette میں سے بھی color لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے وہ والا color جو ہے وہ یہاں سے لے لیا ٹھیک ہے اب اگر اس کا بھی stroke کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کسی بھی چیز قسم کی کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں کہ وہ blur سا ہو جائے stroke اس کا یا پھر اس کا radius جو ہے وہ blur ہو جائے اس طرح سے ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ چیز وہ سارا کچھ آ جائے گا means کے اب ہم اس کا angle پھر سے selector لیتے ہیں تھوڑا سا size اس کا کریں گے یہاں پر اب again سے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس circle کے اندر بھی کوئی pick وغیرہ لگے تو وہ کس طرح سے آئے گی ہمارے پاس یہاں پر اس نے ہم نے دیکھا تھا ویڈیو میں texture ہے texture یہاں پر click کریں گے آپ جو ہے وہ اپنی gallery میں پہنچ جائیں گے for example میرے پاس یہ والی pick پڑی ہے یہاں سے میں یہ pick اٹھاتی ہوں اور یہاں سے click کرتی ہوں تو یہ pick میری اس کے اندر لگ کے تیار ہو گئی ہے اب ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ جب next اب ہمارے پاس یہ چیز بن کے ready ہو گئی ہے اب ہم دیکھیں کہ texture پر click کریں texture پر click کرنے کے بعد اس چیز کا یہ جو ہے یہ enable کر دیں ٹھیک ہے means کے enable کرتے ہی تھوڑی سی changing ہمیں محسوس ہوئی means کے اگر ہم scale اس کا بڑھانا چاہتے ہیں مطلب اس کو control کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی تم نے کیسے کس طرح سے گلے بندے کو show ہونا ہے وہ سارا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی ٹھیک ہے means کے ایسے ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے پاس ایک چیز بن کے ready ہو گئی ہے اگر آپ یہاں پر اپنا کوئی text وغیرہ لکھنا چاہتی ہیں کوئی بھی چیز لکھنا چاہتی ہیں means کے تو یہاں پر click کریں یہاں پر لکھیں pixel lab application pixel lab apk application colors set up وغیرہ جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ باقی جو ہے وہ باقی جو ہے وہ colors آپ اس کو جو stock کرنا چاہیں جو بھی colors آپ کرنا چاہیں padding کرنا چاہیں میں یہ سارے میں نے پیچھے lecture میں بتا دیئے ہوئے ہیں اس کو mask لگانا چاہیں اس کو curve shape دینا چاہیں وہ depends کرتا ہے آپ پہ اس کو اٹھا کے تھوڑا سے ادھر رکھ لیں اور یہاں پر اس کا mask لگا رہے تھے آپ اس کے مطابق آپ set کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ باقی آپ پہ repent کرتے ہیں تو یہ آج کا لیکچر ہے colors کے بارے میں means کہ آپ اپنے background میں یہ سارے colors کی طرح سے اپنے جو ہے وہ ایک attractive background مجھے create کر کے sent کر اللہ حافظ